بولیوڈ دیوانگت ایکٹر سوشان سنگھ راجپوت کی ندھن کے بعد انڈسٹری میں مینٹل ہیلتھ کو لے کر کئی سلیبس نے چوکانے والے کھلاسے کیے ہیں کئی سٹارٹس نے سامنے آ کر اپنی مانسک بیماری کے بارے میں سوشل میڈیا پر بات کی وہی سوشانت کے ساتھ فلم کائی پوچے ایکٹر امیت سعاد نے اب خود کو لے کر ایک چوکانے والی بات کا کھلاسہ کیا یہاں تک کہ امیت اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک نہیں بلکہ چار بار سوشائٹ کرنے کی کوشش کی تھی امیت سعاد نے ایک بات چیز کے دوران بتایا کہ انہیں سولہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں کئی بار مرنے کے خیال آئی جس کے چلتے انہوں نے ایک نہیں بلکہ چار بار سوشائٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہاں کئی بار اپنی جان لینی کی کوشش کرتے تھے یہ نرنے لے لیا کہ وہاں اب اس طرح کے خیال اپنے دماغ سے نکال دیں گے اس کے بعد ان کے اندر کبھی ہار ماننے والا جذبہ نہیں آیا اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا امیت نے آگے بتایا انہیں اتنی جلدی طاقت اور سکارات مقتہ نہیں ملتی جیسا لوگ سوشتے ہیں اس درد سے ابرنے کے لیے انہیں لگ بگ بیس سال لگے تھے مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ یہ انت نہیں ہے انہیں ایک بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ جس دن ان کے اندر سکارات مقتہ سوچ آئی تب ہی انہیں احساس ہوا کہ لائف ایک گفٹ ہے میں بھاگے سال ہوں کہ مجھے روس نہیں ملی امیت ساتھ کے ورک فرنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ویب سیریز میں کام کر رہے ہیں آخری بار وہاں ابشیک بچن کے ساتھ بریتھ انٹو دا شیڈوز اور شونی لیپ کے ویب سیریز او روز میں نظر آئے تھے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ میں جرور لکھیں ویڈیو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹیسٹ ویڈیوز کا اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے سبسکرائد ہے شکریر چیر چیر